مرد حضر اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے ہر اہباب جو اس بیواری میں مقتلہ ہے وہ فائدہ اٹھا سکے سوزاک ایک مارتہ بھی بیواری ہے یہ پشاپ کی نالی کی سودش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس میں پیپ دار گاڑا مادہ بھی شامن ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ یا پشاپ کے ذریعے رہستہ ہے چھوٹ لگنے سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یا تین سے چار دن کے اندر اندر یہ مرض ظاہر ہوتا ہے اور بعض وقات اس سے بھی زیادہ دیر لگ جاتی ہے اس سے ظاہر ہونے میں اب جانتے ہیں وہ وجہ ہاتھ جن سے یہ سوزاک جیسی بیواری لہاک ہوتی ہے یہ مرض اکثر ان مستورات سے پھیلتا ہے جو اس بیواری میں مقتلہ ہو جن کی اندام دہانی میں سوزاک مادہ موجود ہوگی خاص کر یہ مرض جو بازارو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ استوازی تعلق قائم کرنے سے بھی پھیلتا ہے پھر یہ اگر وہی شخص اگر اپنی زوجہ سے استوازی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ پھر اس کے اندر پیٹانسور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سوزاک مرض جو ہے وہ قصت مباشت سے بھی ہوتا ہے زیادہ تر جو نوجوان لڑکے یہاں بہت ہی ہنٹ پرٹس کرتے ہیں جسے ہم ذریع بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے پشاپ کی نالبی جو سوزش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گاڑا ماتا پشاپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے کسی کسی کو یہ پرابلم جنیٹس کی ہوتی ہے یعنی آپ کے آبا اور اجداد میں سے آپ کے والد صاحب میں آپ کے دادا میں آپ کے کسی بھی گھر کے افراد میں اگر یہ پرابلم پائی جاتی ہے تو جنیٹس پرابلم آپ میں یہ ٹرانسور ہو جاتی ہے ان حضرات کو جو قصدیں شراب کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے خاص کر جو مردانہ قوت ہے ہم نوجوان لڑکے جو مشتنی کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مرض سوزاک جیسا مرض کسی بھی نوجوان مرد کو لاحق ہو جاتا ہے سوزاک کے مرض میں ہوتا کیا ہے جب آپ پہشاپ کرنے کے لئے جاتے ہیں جب آپ یورین پاس کرتے ہیں تو پہشاپ کی جو یورین کی نالی ہے آپ کو اس کے اندر مادہ جو جمع ہو جاتا ہے وہ آپ کے یا تو پہشاپ کی رکاوٹ بن جاتا ہے پہشاپ کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی پہشاپ کی نالی میں بہت شدید درد ہوتا ہے خاص کر انگلش میڈیسن میں جو ہمارے ایلوپیتھی حضرات ہیں اس میں اس کا کوئی علاج نہیں سوائے آپریشم سوزاک کا علاج بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کی طرف نشان نہیں کرتا چلوں کہ ہم کسی بھی بیماری کو لے کر اگر اس کا علاج دریافت کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بے سبری سی محسوس ہوتی ہے ہمیں کہ ہمیں اس بیماری کا علاج یا تو گھنٹوں میں مل جائے یا تو دنوں میں جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس کا علاج نہ دنوں میں کیا جاتا ہے نہ گھنٹوں میں کیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ عام طور پر رواج پایا جاتا ہے کہ ہم ہر بیماری کا حل ایک دو گھٹے میں جھوننے کے آئے بھی بن چکے ہیں ہومیپیتک جو علاج ہے جو اس کی عدویات ہے وہ بیماری کو ہی نہیں بلکہ بیماری کی جڑ کو ہی ختم کر دیتا ہے چند عدویات جو سوزاک کے امراض میں مبتلہ افراد استعمال کر کے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں بیماری سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں میں پوائنٹ یہ نوٹ کرنا ہے کبھی کبھی ایسا مرض ہوتا ہے جو آپ کو کوئی دوا اثر نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس میں آپ موالد سے یعنی ڈاکٹر سے رجوع کریں میرا نیچے نمبر دیا جا رہا ہے یہ نمبر میرا آپ نوٹ کر لیں اور مجھ سے آپ رابطہ کر کے چاہے تو عدویات جو ہم کامپنیشن میں بڑھاتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں مغا سکتے ہیں ایکو نائٹ ایک ایسی دوا ہے جو مرض کے ابتداء میں بہت نہائیت ہی مفید ثابت ہوتی اور اگر مادہ بکسلت خارج ہوتا ہو تو اس دوا کی ون ایکس یا سکس ایکس پاور میں لینا بہت ہی مفید رہے گا مر کیوریس کارڈ مرض کے ابتدائی حالت میں مرض کے ابتدائی درجہ میں یہ عدویات بہت ہی بہتری ہیں ایکو نائٹ اور مرگیوریس کار باری باری دیتے رہنا چاہیے جس سے مرض میں افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیترس سوزاک کے مرض میں بہت ہی لا جواب دوا ہے جس سے پیشاپ کی حالت متوادر بنی رہتی ہے تو اس کے بعد سلفر اگر کوئی ایسی دوا آپ کو اثر نہ کر رہی ہو تو اس کے بعد آپ نے سلفر استعمال کرنی ہے اب کچھ احتیاطی تدابیر اور غذا جب یہ مرض سوزاک کا مرض شدت اختیار کر جائے تو مریض کو مریض کو نرم گزائیں خانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دودھ سوڑا کا استعمال کرنا چاہیے اور گرم اور تش خارش پیدا کرنے والی جو چیزیں وہ نہیں کھانی چاہیے اور ہم بستری سے بھی دور رہنا چاہیے دودھ چاول ڈبل روٹی ترکاری سبسی یہ چیزیں مریض کو استعمال کرنے چاہیے جو سوزاک مرض میں مختلع ہو یہ تھا سوزاک کے بارے میں علاج احتیاط اور تدابیر ڈیئر آل اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آگے تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی